بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب دعا کرتا ہوں اللہ تعالی آپ سب بھائیوں کو اپنی حفظ و مان میں رکھیں اور آپ سب خیریت سے رہیں آج ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر آپ کا بھائی کونٹریکٹر عمران آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے چھت پر مٹی کی ٹیل جو لگاتے ہیں اس ٹیل کی کلکولیشن نکالنے کا طریقہ کیا ہے تو ایک نایتی آسان سا طریقہ ہے جس سے آپ کسی بھی چھت کی کلکولیشن چاہے وہ چھت ایک مرلے کی ہو دو مرلے کی ہو ایک کنال کی ہو یا چار کنال کی ہو آپ نایتی آسانی سے اس چھت کی ٹیل کی کلکولیشن نکال سکتے ہیں تو بغیر ٹیم کو بیسٹ کی یہ ویڈیو کو کر لیتے ہیں سٹارٹ مثال کے طور پر ہمارے پاس یہ ایک چھت ہے جس کی لبائی ہے دس فٹ جس کی چڑائی ہے دس فٹ ہم اس ایریا کی ٹیل کی کلکولیشن نکالنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم جو اس کی لمبائی ہے اس کو انچوں میں نکالیں گے لمبائی کو انچوں میں نکالنے کے لیے یہ ہمارے پاس لمبائی ہے لمبائی کو انچوں میں نکالنے کے لیے ہم دس کو بارہ سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہماری لمبائی ٹوٹل جو ہو گئی وہ ایک سو بیس انچ اس ایریا کی ٹوٹل لمبائی جو نکلی ہے انچوں میں وہ ایک سو بیس انچ ہے تو اس ایریا کی آپ چڑائی نکالیں گے چڑائی جو ہے چڑائی کو انچوں میں نکالنے کے لیے وہی فارمولا سیم ہے آپ نے دس کو بارہ کے ساتھ ملٹیپلائی کر دینا ہے یہ ہمارے پاس دس فٹ اس کی لمبائی ہے تو انچوں میں نکالنے کے لیے ہم اس کو بارہ کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس جو چڑائی ہے وہ بھی ایک سو بیس انچ ہے تو اب ہم کیا کریں گے لمبائی بھی ہم نے انچوں میں نکال لی اور چڑائی بھی انچوں میں نکال لی ہماری لمبائی بھی ایک سو بیس انچ ہے اور چڑائی بھی ایک سو بیس انچ ہے تو اب ہم اس ایریا کو سکوئر انچ میں نکالیں گے سکوئر انچ میں نکالنے کے لیے ہمیں لمبائی کو چڑھائی سے ملٹیپلائی کرنا پڑے گا ایک سو بیس انچ لمبائی ہے ایک سو بیس انچ چڑھائی ہے تو ٹوٹل جو ہے ایک سو بیس انچ کو ملٹیپلائی کریں گے ایک سو بیس انچ سے تو ہمارے پاس اس کا آنس آئے گا چودہ ہزار چار سو انچ یعنی ہم نے جو اس ایریا کو انچوں میں نکالا ہے سکوئر انچ میں تو اس ٹوٹل ایریا کے جو انچ نکلے ہیں وہ نکلے ہیں چودہ ہزار چار سو انچ تو اب ہم ایک ٹیل کے سکوئر انچ نکالیں گے ایک ٹیل کی لمبائی ہوتی ہے نو انچ اور اس کی چڑھائی جو ہوتی ہے وہ ساڑھے چار انچ ہوتی ہے تو اب ہم سکوئر انچ میں ٹیل کو کیسے نکالیں گے ہم کیا کریں گے لمبائی کو ملٹیپلائی کریں گے چڑھائی کے ساتھ تو ہمارے پاس ٹیل کے جو سکوئر انچ نکلے ہیں وہ نکلے ہیں چالیس ایشاریہ پانچ انچ تو اب ہم کیا کریں گے ہمارے پاس جو ٹوٹل ایریا کے سکوئر انچ نکالے ہیں ہم نے وہ نکالے ہیں چودہ ہزار چار سو تو ایک ٹیل جو سکوئر انچ ایریا کور کرتی ہے وہ کرتی ہے چالیس ایشاریہ پانچ انچ تو ہم اب ہم اس ایریا کی ٹوٹل ٹیلیں نکالنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے جو ہمارے پاس ٹوٹل ایڈیا کے انچ ہیں چودہ ہزار چار سو انچ اور ایک ٹائل ایڈیا کور کرتی ہے چالیس اشاریہ پانچ انچ چالیس اشاریہ پانچ انچ کو ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارا آنس آئے گا تین سو پچپن اشاریہ پچپن ہم نے ٹوٹل ایڈیا کے جو سکوائر انچ تھے ان کو ایک ٹائل کے سکوائر انچ سے ڈیوائیڈ کیا تو ہماری ٹوٹل جو ٹائلیں نکلیں وہ نکلیں تین سو پچپن اشاریہ پچپن ٹائلیں یعنی کہ یہ دس بھئی دس کا ایڈیا ہے دس بھئی دس کو جب آپ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو سو فٹ ہوتے ہیں سو فٹ میں جو ٹائلیں لگی ہیں وہ لگی ہیں تین سو پچپن اشاریہ پچپن تو آپ کی آسانی کے لیے میں ایک اور آپ کو فارمولا بتاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک فٹ کی ٹائلیں نکال لینی ہے تو ایک فٹ کی ٹائلیں ہم کیسے نکال لیں گے تین سو پچپن کو ڈیوائیڈ کریں گے سو کے ساتھ جب ہم تین سو پچپن اشاریہ پچپن کو ہم نے ڈیوائیڈ کیا سو کے ساتھ تو ہمارا آنس آیا تین اشاریہ پچپن یہ ہمارے ایک فٹ کی ٹائلیں نکال آئیں مثال کے دور پہ آپ کے پاس ایک چھت ہے جس کا ٹوٹل ایڈیا تین ہزار فٹ ہے تو آپ اس کی ٹائلیں نکالنا چاہتے ہیں تو آپ نے تین اشاریہ پچپن کے ساتھ اس کو ملٹیپل آئی کر دینا ہے تو بہ آسانی اس ایرے کی ٹائلیں نکال آئیں گی آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیگن کا پٹن ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں اللہ حافظ